بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹن کلاس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریے سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ دھیان سے کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کے رویئن ڈیز ہیں آپ لوگوں نے رویئن ہی کرنی ہے تو آپ اپنے پیپرز کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے امید ہے کہ کر رہے ہوں گے لیسن ہم لوگوں نے ٹن کلاس ٹارٹ کیا ہوا تھا چوگل خور جس کا آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے چوگل خور کی ریڈنگ میں اب تک جو ہے ہم لوگوں نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں سب سے پہلے تو لوگ داستان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ لوگ داستان کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہماری جو ہے وہ شفیقیل کا لکھا ہوا ہے ہماری لوگ داستان ہماری جو یہ لیسن ہے یہ سٹارٹ ہوا جس میں وہ ایک چوگل خور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنی چوگلی کی عادت کی وجہ سے جو ہے اس کو ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے اپنی نوکری کی تلاش میں وہ گاؤں سے نکلے کسی اور گاؤں میں جا کر ایک کسان کے ہاں ملازم ہوئے جہاں پہ اس نے روٹی کپڑے کے ساتھ چھ ماہ کے بعد چوگلی کھانے کی جو ہے اس سے اجازت مانگی ہے اور کسان نے اس کو اجازت دے دی ہے چھ ماہ کا عرصہ گزر گیا چھ ماہ کے بعد اس کا دل چاہا کہ اب وہ جو ہے چوگلی کھائے اپنے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے چوگل خور جو ہے وہ سب سے پہلے کسان کی غیر موجود کی میں کسان کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کسان جو ہے وہ کوڑی ہو گیا ہے بیوی یہ سن کر حیران ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ میں اس کو کیسے عزماؤں تو چوگل خور اسے بتاتا ہے کہ جو کوڑی ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے تم اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں کل جب کھانا لے کر جاؤں گی تو میں اس کا جسم ضرور چاٹ کر دیکھوں گی کہ اس سے سوچتی ہے کہ اس کے چوگل خور کے ملازم کے جو ہے وہ سچ چھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا یہاں سے بیوی سے بات کرنے کے بعد پھر جو ہے چوگل خور وہ کسان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کتنے دنوں سے گھر نہیں آئے کام کے فضل پک چکی تھی کام کے بعد اسے جو ہے کسان دو چار روز سے جو ہے وہ گھر نہیں گیا اسے کہتا ہے تم گھر نہیں جا رہے اور وہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی اور پاگل پر میں لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے اسی طرح سے کسان بھی اس کو کہتا ہے کہ اگر تم آزمانہ چاہتے ہو تو تم کل تپہر کو جو ہے اس کو جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو تم دیکھ لینا کسان سے بات کرنے کے بعد وہ کسان کے جو بیوی ہے اس کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اس کے سالوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تمہارا جو بہن ہوئی ہے تمہاری جو بہن کا شہر ہے وہ تمہاری بہن کو بہت زیادہ جو ہے وہ مارتا ہے وہ بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ بیچاری شرم کے بارے تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اگر تم لوگ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بہت رہا ہوں یا سچ تو کل تپہر کو تم لوگ کھٹوں میں آکے جو ہے دیکھ لینا یہاں سے بات کرنے کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ تم لوگ ایک ماہ کے بیٹے ہوئے لیکن اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے کہ اس کے جو بیوی کے بھائی ہیں سالے ہیں وہ اس کو آ کر جو ہے ہر چوتھے روز اس کو مارتے پیٹتے ہیں اب بھائی بھی یہ بعض ان کے بڑے حیران پریشان ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہیں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم لوگ کو یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا جو ہے کل تبہر کے وقت تم لوگ کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا اسی طرح چوگر خورت سب سے بات کر کے آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے اور کام کاج میں اس طرح سے مصروف ہو جاتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے واپس آیا ہے یہاں تک ہماری ریڈنگ ہو گی تھی 10 کلاس آج ہمارا لاس لیکچر ہو گا اس لیسن کا لیسن دیکھئے پیج نمبر 74 74 پہ ہم لوگوں نے آج ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اپنی اپنی بکس کھول لیجئے اور وہاں سے دہال سے جو ہے وہ اپنی ریڈنگ دیکھئے دوسرے روز تبہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا آپ دوسرے دن تبہر کے وقت جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی ہے تو کسان اس کو کنکھیوں چوری چوری دیکھنا اس کو چوری چوری دیکھ رہا ہے اس کی طرف وہ بڑی احتیاس اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کٹ نہ کھائے اب اپنی بیوی کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا ہے کیونکہ کسان کی دل میں تو یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کٹ لے اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں جوں ہی وہ چھاچ کا مٹکہ چھاچ لسی جیسے ہی اس نے لسی کا مٹکہ اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے پہانے سے قدرے آگے سرک آئی اب کیا ہوئے جیسے ہی کسان کی بیوی لسی کا مٹکہ اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی ہے تو کسان بھی جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے اب اس کے بعد اس کی بیوی ہے کسان کی وہ روٹیوں کی چنگیر ہے اس کو آگے بڑھانے کے پہانے وہ بھی آگے سرک آئی ہے آگے بڑھی ہی ہے پھر جوں ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس نے جھپڑ کر اس کی کلائی پکڑ لی اس نے فوراں سے جو ہے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اب تو اس سے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا دونوں کو اپنے اپنی جگہ جو ہے نا اپنے اپنی بات کا یقین ہو گیا وہاں کسان کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیوی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ کسان مجھے اپنا جسم چاٹنے نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی کوڑی ہو گیا ہے اس نے ایک بار پھر آگے پڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آؤ دیکھا نہ تاؤ بغیر سوچے سمجھے اب ایک دفعہ پھر اس نے کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ دیکھ کر کسان بغیر سوچے سمجھے پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹکائی شروع کر دی کسان نے بغیر سوچے سمجھے پاؤں سے جوتا اتار اور بیوی کی جو ہے وہ ٹکائی پٹائی شروع کر دی جو ہی جیسے ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے قریب کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے اب کیا ہوں ہے جیسے ہی اس نے اس کی بیوی پر جوتے برسانے شروع کی یہ اپنی بیوی پر اس کے بھائی جو تھے بیوی کے وہ جو قریب کھیت میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ نوکر تو واقعی جو ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا ٹھیک بات کر رہا تھا ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے کہتے ہیں ان کے سامنے ان کی اب بہن کی پٹائی ہو رہی تھی پھر وہ کیسے جو ہے وہ ملازم کی بات کا یقین نہ کرتے وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے سارے کے سارے جو ہیں وہ انچی آواز میں بولتے ہوئے للکارتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے کسان پر حملہ کر دی ہے آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا کہ واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی جیسے ہی کسان کے جو سالیں ہیں اس کی بیوی کے بھائیں ہیں وہ آگے پڑے دوسری طرف کسان کے جو اپنے بھائی چھپے ہوئے تھے کھیت میں وہ بھی باہر نکل آئے کہ واقعی جو ہے نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو وہ بھی باہر نکل آئے اور کہتے ہیں کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے پل پڑے حملہ کر دیا کہ اس کے بعد وہ سب جو ہے انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا پھر وہ سر پھٹول ہوئی وہ لاتیاں چلیں کہ سب خون میں نہ آگے سر پھٹول ہوئی کہ وہ لڑائی ہوئی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئے اور وہ ایک دوسرے کو لاتیاں ماری کہ سب کے سب خون میں نہ آگے آخر ارد گرد کے کھیتوں میں آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیج بچاؤ کر آکے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا بیج بچاؤ صلحہ کر آکر انہیں آپس میں چھڑایا ہے لوگ آگئے ہیں انہوں نے چھڑوایا اور الگ کیا ان کو جب ان سب کا غصہ قدر کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے جب جو ہے ان کا غصہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پھر لوگوں نے ان سے پوچھایا کہ تم لوگ آپس میں اس طرح سے کیوں لڑ رہے تھے اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتا چلا کہ یہ سب کچھ چوگل خور کا کیا تھا رہا ہے جب سب نے اپنی اپنی بات بتا دی ہے تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ سب کچھ تو چوگل خور کا کیا تھا رہا ہے وہ سارے کے سارے مل کر چوگل خور کی تلاش میں چلے لیکن اس وقت تک چوگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا وہ دن اور آج کا دن چوگل خور کا کہیں پتا نہ چل سکا یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چوگل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چوگل خور ہے دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی مان لی کہ آج دن تک چوگل خور کا پتا نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا ہے اور یہی وجہ کہ کوئی بھی چوگل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چوگل خور ہے کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات مان لی کہ وہ چوگل خور ہے تو کسان اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لیے ہر چوگل خور چوگل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے پنجابی لوگ داستانی اس کا ماخص ہے اسے ہائی لیٹ کر لیجئے گا یہ ایم سی کی اس میں آ سکتا ہے ہم لوگوں نے کل کی ڈائری میں جو ہے وہ question answers یاد کر لیے تھے آج آپ لوگوں نے چوگل خور کے meanings اور ساتھ میں چوگل خور کا جو خلاصہ ہے یہ یاد کرنا ہے اور بیٹا جی یاد کر کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے مینکس میں پہلے بھی آگا ہوں گہ رہی ہوں کہ جو مشیل الفاظ ہیں انہیں پیپر پہ لکھ لیا کریں اور پھر خود سے جو ہے ان کے مینکس لکھیں اسی طرح سے خلاصہ بھی یاد کر کے زبانی لکھیں تاکہ آپ لوگوں کی self assessment ہو سکے آپ کو پتا چل سکے کہ آپ لوگ کتنا جو ہے وہ یاد ہو گیا لکھ کر اسے خود سے چیک کیجئے